اب نام میرا یہ فرق بندہ ہے کہ میں ایک اچھا مسلمان بنگا قرآن شریف جب میں پڑھ رہا تھا تو میں ایک ہی بار دھون رہا تھا کہ کہیں قرآن شریف میں اور انسانیت میں کوئی کانٹرلیکشن ہے تو مجھے کہیں بھی نہیں ملا کہ انسانیت تو یہ کہتی ہے اور قرآن یہ کہتا ہے نہیں جو انسانیت کہتی ہے وہی قرآن میں ہے وہی ہے قرآن تو کیا جہالت ہے کمیونٹی جہالت جہالت ویساہب نے پہلے سوال کیا تھا کہ یومینٹی کیوں نہیں یومینٹی ہونا چاہے مطلب انسانیت یہ دھن کیوں اسلام ہندوزم دھن کیوں انسانیت ہونا چاہے اور پھر سوال کیا کہ اگر اچھا انسان یہ تو رول ریگولیشن کی ضرورت نے اس کے منسان میں بات نہیں دولنا پہلے سوال نے کہا بھائے صاحب اسلام میں آپ اچھا مسلمان بن نہیں سکتے تب تک جب تک اچھے انسان نہیں ہے پہلے اچھا انسان ہونا ضروری ہے آپ سمجھ رہے آپ جب تک اچھے انسان نہیں ہے تب تک آپ اچھے مسلمان بن ہی نہیں سکتے سمجھے آپ پوائنٹ نمبر بار پوائنٹ نمبر ٹو لیکن صرف اچھا انسان ہونا کافی نہیں ہمائے لئے آپ سمجھے نہیں اچھا انسان مطلب جسٹ پاس سکول ہم چاہتے ایک گریجویشن ہو تو اچھا انسان ہونا ضروری ہے لیکن پہلا نمبر پہ آپ بولتے دھرم کی کیوں بات کر رہے ہیں میں دھرم کی اس لی بات کرتا ہوں کیونکہ لوگ دھرم کو مانتے ہیں اور میں یقسانیت پہ بات کرتا ہوں بلکل صحیح کا آپ نے similarity not differences تو میرا صحیح مقصد ہے آپ پس میں یقسانیت کا اور آپ جو بولتے ہیں کہ دھرم کی بات کیوں انسانیت کی بات کس کے بل بوتے پہ کروں کہ گاندی جی کے کس کے بات کوئی دونچہ تو میں کہتا ہوں کہ اس کی بات مانو جو ہمارا بنانے والا ہے خدا آپ سمجھ رہے ہیں آپ جو کہیں گے انسانیت ہے کہ میں شاید دو بات نہیں مانوں differences ہوں کئی بات ہمارے اقصار رہیں گے کئی بات نہیں بھی رہیں گے آپ سمجھ رہے ہیں کتنے بات میں وی میں ڈیفر لیکن آپ کہیں گے کہ آگے رکھو میں کہوں گا پیچھے رکھو تو جھڑا ہوں گا تو اسی لئے اس کی بات مانے جس نے ہمیں بنایا آپ اور ہم انسان کو جانتے ہیں سب سے بہتر کون جانتا ہے ہم آپ کو بنانے والا ڈاکٹر ہونے کے ناتے میں شاید آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں کیونکہ میں سٹڈی کیا ہوں لیکن جتنے ڈاکٹر دنیا میں بیس ڈاکٹر ہو سب کو ملا کے اس سے اوپر ہے ہمارے بنانے والا ہمارا خالق ہم کو بنانے والا وہ جانتا ہے کہ دماغ کس طریقے سے انسان کا چلتا ہے تو وہ جو میں کہتا ہے وہ سب سے بیشت ہے اسی لئے اس کتاب میں آپ کو ایک بھی ورس ایک بھی الفاظ نے ملے گا جو انسانیت کی خلاف ہے آپ کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ یہ خلاف ہو سکتا ہے غلط فہمی لیکن انشاءاللہ اگر غلط فہمی ہے تو موقع دیتے ہیں لوگ کو سوال پوچھنے کا تو کہ میں آپ کو جواب دیتے ہوں کیوں یہ غلط فہمی ہے تو غلط فہمی کو دور کرتا ہوں میں میرا یہ دعوائی کا قرآن کے اندر کیونکہ اللہ کے آخری کتاب ہے اس کے اندر ایک بھی آیت انسانیت کے خلاف نہیں جتنے پہلے کتابیں آئے اس کے اندر ملاوٹ ہو چکی ہے میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بنانے والا خدا نے کہا ہے کہ جب آپ کا شوہر مر جائے اس کے چتاب میں آپ بھی مر جاؤں تو میں یہ کہتا ہوں یہ کتاب میں ملاوٹ ہے کس کے طرف سے انسان کے طرف سے خدا کبھی لکھی نہیں سکتا ہے خدا کبھی کہہ سکتا ہے کہ عورت کو علمت دو لکھائے لیکن وید میں قرآن میں کیا لکھائے پہلے ہدایت علم دو عورت اور مرد کو اگر کوئی مسلمان نہیں دیکھ رہا غلط کر رہا ہے اس کو سزا ہوئی نہیں ہاں سمجھ رہے گی نہیں مسلم کو مت دیکھو تو اسی لئے میں جب کہتا ہوں اسلام اسلام کے معنی ہے امن اسلام کے معنی سلم سے آتا ہے اپنی سارے خوائشیں اللہ کے حوالے کرنا خدا کے حوالے کرنا تو اسلام کا مطلب ہے امن حاصل کرنا اپنی سارے خوائشیں خدا کے حوالے کرنے کے بعد اور جو بھی شخص ایسا کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم میں تقابل مذاہب کا سٹوڈنٹ ہوں میں یہ کرنا چاہتا ہوں اچھی پاس صرف لیتا ہوں اور بولتا ہوں کمس کا مسکو پر تو عمل کرو آپ کے وید میں بھی لکھا ہوا ہے about موڈسٹی بائبل میں بھی لکھا ہوا جو میں کر چکا ہوں میرے قصد میں تو میں یہ اخصانیت لے کے آ رہا ہوں تو آپ اگر کہیں گے کہ انسانیت کی بات کی نہیں کرتے تو انسانیت کی طرف کر رہا ہوں میرے پورے تقریر میں ایک بھی غیر انسانی بات کی میں نے ایک بھی غیر انسانی بات کی نہیں کی تو جب میں آج ایک بھی غیر انسانی بات نہیں کیا ہوں اگر میں نے کوئی غیر انسانی بات کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں ذاکر بھائے آپ غیر انسانی بات کر رہے ہیں میں پوچھوں آپ سے میں نے کوئی غیر انسانی بات کی نہیں کی آپ سمجھے نا تو میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں سورہ الامران میں کے نزدیک صرف ایک ہی دین صحیح ہے وہ ہے اپنی زندگی اللہ کے خدا کے ایشور کے بھگوان کے اعقامات کے مطابق بسر کرنا تو دین ہونا چاہیے ایک ہی یہ کتنے دین کس نے بنایا انسانوں نے بنایا آپ کا سوال تھا کس نے انسانوں نے بنایا ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا رب ہمارا ایشور ہمارا بھگوان ہمارا اللہ صرف ایک ہی دین بنایا ایک ہی مذہب بنایا وہ ہے اب امن حاصل کرنا شانتی حاصل کرنا سلامتی حاصل کرنا اپنے خالق کے احقامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے بعد اسی لئے دین مذہب خالق نے صرف ایک ہی بھیجا لیکن وقت کے دوران ملاوٹ ہوتے گئے ملاوٹ ہوتے گئے ملاوٹ ہونے کے وجہ سے اللہ نے دوسرے نبی بھیجا دوسری کتاب بھیجے پھر ملاوٹ ہوئے پھر نئی مذہب پھر اور ایک دوسرے پیغمبر بھیجے اور ایک کتاب بھیجے اسے صحیح کرنے کے لئے اس طریقے سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ نے اس زمین پہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے کئی کتابیں بھیجے آخری کتاب قرآن میں چید قرآن میں لکھے رہے سورہ رات میں سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر تیس میں ولی کلی قرآن میں ہاتھ کہ ہر قوم پہ میں نے پیغمبر بھیجا سورہ رات سورہ تیرہ آیت نمبر سات اور سورہ رات سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر اٹیس میں کہ ہر دور میں ہم نے ایک کتاب نازل کی آخری کتاب ہے قرآن آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے خالق نے ایک ہی مذہب بھیجا ہم نے اس میں مناور پیدا کی مذہب کا اگر صحیح معنی لے ہندو کا کیا معنی ہے ہندو کی کیا معنی ہندو کی معنی یہ ہے کہ جو انسان ہندوستان میں رہتا ہے جو انڈس والی کے اس طرف رہتا ہے اسے کہتے ہندو یہ لفظ سب سے پہلے بار استعمال کیا تھا عربوں نے ہندوستانی کے لئے تم اس لفظ کہ اعتبار سے میں ہندو ہوں اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں ہندو وہ ہے جو بدھ پرستی کرتا وہ غلط ہے تو صحیح معنی ہندو کہ میں ہندو ہوں عیسائی کے معنی کیا عیسائی کے معنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام پہ عمل کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے جو چیز سکھا ہے اس پہ عمل کرتا ہے میں کہتا ہوں کہ میں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں اس سے جاجہ عیسائی ہوں کیونکہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے باتوں پہ اور عمل کرتا ہوں بنسبت وہ لوگ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں تو اس لئے آسے میں اور پکا عیسائی ہوں جو کا مطلب کیا جو کا مطلب وہ جو خدا سے اللہ سے محبت کرتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں مسلم کے معنی کیا مسلم کے معنی وہ انسان جو عمن سلامتی حاصل کرتا ہے اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کے بعد میں مسلم ہوں آپ سمجھ رہے ہیں یہ ملاوٹ بادمی آئیں جو عیسیٰ علیہ السلام میں سکے اس میں ملاوٹ آئیں علم ہے انسان کے جسم کے بارے میں وہ خالق اور سب سے بڑا ڈاکٹر ہے وہ جانتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اسی لئے خالق جو کہتا ہے ہم آپ کو بنانے والا جو کہتا ہے اس کے احکامات پہ چلنے سے بچے مسلمان بن سکتے اور سب سے زیادہ سفتہ مسلمان بن سکتے اور انسان بن سکتے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے ہیں خالق میں خالق کا مطلب مجھے نہیں پتا بنانے والا آپ ایک کشور میں مانتے ہیں ایک خدا میں مانتے ہیں یا نہیں خدا میں مانتے ہیں میں تو سبھی جگہ جاتا ہوں مندر جاتا ہوں مجد جاتا ہوں لیکن میں کسی کو مانتا نہیں میں اس سے بھی مانتا ہوں میں بھی مندر جاتا ہوں مسجد میں بھی مندر جاتا ہوں مسجد جاتا ہوں ایک پاور جو ہے میں اس چیز کو مانتا ہوں کیونکہ وہ پاور کہتے ہیں مرثی بوجہ مت کرو مرثی مطلب وہ پاور والے کو کم پاور دے رہے سارے پاور کو مرثی میں جا رہے تو ہندو مذہب کہتے ہیں مرثی بوجہ مت کرو عیسائی مذہب کہتا ہے مرتی پوجہ مت کرو قرآن کہتا ہے مرتی پوجہ مت کرو ایک پاور اس کو پاور کہو عشور کہو خدا کہو اللہ کہو لیکن ایک ہے نا کہ دو ہے ایک ہی ہے ایک پاور کو مانتے ایک عشور کو مانتے ایک خدا کو مانتے ایک اللہ کو مانتے آپ مانتے ہیں کہ بھد پرستی مرتی پوجہ غلط ہے غلط تو ہے لیکن میں کرتا ہوں یہ تو بات ہے آپ مانتے ہیں غلط الحمدللہ کرتے وہ غلط ہے چلتے آ رہا ہے بچپن سے چلتے آ رہا ہے میرے میرے پردازہ بھی کہتے تھے کہ زمین چپٹی ہے لیکن میں جب سکول میں جاتا ہوں ڈاکٹر بن گیا بٹ بٹ ہم مورتی کی پوجہ کرنے کی وجہ سے میں مانتا ہوں کہ میں گوڑ فیر ہوں مجھے ڈر ہے میں میرے میرے والد کے گلت کام سے بچتا ہوں ہاں گلت کام کرتے لیکن گلت کام سے بچتے دونوں میں ٹکڑا ہوئے آپ گلت کام سے بچتے پھر بولتے گلت کام کرتے مورتی کی پوجہ کرنے سے میں گلت کام سے بچتا ہوں آپ نے کہا کہ آپ نے کہا مورتی پوجہ کرنا غلط ہے میں مورتی پوجہ کرتا ہوں گلت کام سے بچتا ہوں تینوں میں ٹکڑا ہوئے میں ہندی میں ذرا کمزور ہوں آپ نے کہا کہ مورتی پوجہ کرنا غلط ہے لیکن پھر بھی میں کرتا ہوں اور غلط کام سے بچتا ہوں دونوں کانٹر ڈکٹنگ ہیں شراب پینا غلط ہے پھر بھی پیتا ہوں اور غلط کام نہیں کرتا پیوں گا تو بلات کروں گا نا میں نہیں پیتا ہوں اچھی بات ہے الحمدللہ لیکن مورتی پوجا کرنا شراب پینے سے اور بھیانک ہے مورتی پوجا کرنا شراب پینے سے اور خطرناک ہے آپ کے وید میں لکھے لائے بائبل میں لکھے لائے قرآن میں لکھا ہے تو کیوں کرتے بچنے کا ہے تو اس پاور اس طاقت اس اللہ اس خدا اس بھگوان کے احکامات پر عمل کرو مورتی پوجا کرنے سے کیا ملیں گا آپ کو آپ قرآن مجید پڑھو قرآن مجید آسی پیکا میں اس پاور کا تو اگر آپ جانتے ہیں کہ مورتی پوجا غلط ہے تو غلط کام سے کا صحیح رستہ مل سکتا ہے چوری کرنا غلط ہے لیکن میں کیا کرتا ہوں چوری کرتا ہوں اور غریبوں میں مٹھتا ہوں صحیح غلط ہے چوری کرنا غلط ہے آپ مانتے ہیں چوری کرتا ہوں لیکن غریبوں میں باتتا ہوں ارے غریبوں میں بات لے کا تو محنت کر کے باتو نا چوری کر کے محنت مت کرو محنت کر کے محنت کرو اور حلال کی کماؤں اور غریبوں میں باتو اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں مورتی پوجا غلط ہے پھر کیوں کرتے کیونکہ آپ کے پردادہ کرتے آئے ہیں میرے پردادہ کہتے تھے دنیا چپتی ہے لیکن میں کہتا ہوں دنیا دنیا گول ہے چپتی ہے مہاشت آپ کے پردادا کیا کہتے تھے چپٹی کے گول گولی کہتے تھے پردادا آپ کے باپ دادا نے پردادا گولی کہتے تھے کبھی ہجار سال پہلے آپ کے دادا کا نام کیا تھا پتہ نہیں تو آپ خیالی ہے ہوا میں پھیک رہے ہیں انسانیت ہجار سال پہلے کہتی تھی کہ دنیا چپٹی ہے آپ کے دادا کا نام کیا میں نام نہیں کروں گا سائنٹس بک میں آپ کے پردادا کا نام کیا ہے آپ کے پردادہ کیا کہتے تھے دنیا چپتی ہے کہ گھولے میں کچھ نہیں کہتے تھے لیکن سائنس کہتی ہے میرے پردادہ آپ کے پردادہ کہتے تھے کہ چپتی ہے آپ مندے چپتی ہے نہیں کیونکہ آپ ترقی کر چکے جب ترقی کرتے ہیں غلط چیز کو چھوڑ دینے کا ہے ابھی بودھ پرستی کریں گے چھوڑ دیں گے کوشش کروں گا چھوڑنے کی یہ بات ہوئی نا یہ مردانی بات ہوئی نا ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے کہ بھائی صاحب مانتے ایک پاور میں ایک خدا میں ایک کشور میں ایک بھگوان میں بودھ پرستی غلط ہے اور کوشش کریں گے اس کو چھوڑنے کے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیگمبر ہے پتا نہیں مجھے نہیں مانتے اس لئے میں چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید پڑھئے میں آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ دوں گا انگریزی جانتے تو انگریزی میں دوں گا ہندی جانتے ہندی میں دوں گا پڑھئے اس سے آپ ہدایت پائیں گے اور انشاءاللہ جو بھی مشکل آتے آپ مجھے پوچھ سکتے یا ہمارے ادارے کو لکھ سکتے اور جب آپ ایک دم سنتوش ہو جائیں گے کہ یہ صحیح کتاب ہے پھر آپ ایک دم اچھے ابھی آپ انسان ہیں اور اچھے پیش ڈی بنیں گے اس دن کا میں انتظار کروں گا ہمارے اچھے پیش ڈی بنیں گے